اگزٹ کر چکے ہیں اور ان کا پراثمکتہ جس میں تھی وہ پوری ہو چکی ہے تو اب اگر آپ کی بھی پراثمکتہ اس سوال کے جوابوں میں نہیں ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن جن کی پراثمکتہ ہے ان کے لئے میں گارنٹی دیتا ہوں زندگی میں وہ فائننشلی کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں نہیں پتا لیکن یہ دو سے تین مہنٹے اگر انہوں نے پورا دے دیا تو زندگی میں کئی اور چیزوں میں بہت کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ لائف میں پیسہ کمانا ہی بڑی بات نہیں ہوتی ہے زندگی میں انسان کمانا بڑی بات ہوتی ہے سمجھدار ہونا بڑی بات ہے اور چار لوگ آپ کو سمجھدار سمجھے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے حالانکہ چار لوگ دنیاں کے بھی ملتے رہی ہیں اور ان چار لوگوں کے چکر میں انسان باتا نہیں پیائی کر دلتا ہے تو سوال کے جواب شروع کرتے ہیں اور اگر پھر سے نویزر آپ سے میں کروں گا کہ آپ اپنی موبائل کے جو سائلنٹ کی بٹن اس کو آن کر لیجیے تاکہ پوری طریقے سے سوال کے جواب دیا جا سکے آپ میں سے جتنے لوگ اپنی زندگی کی قیمتوں کو سمجھتے ہیں وہ ریالی وہ دل سے اور دماغ سے اور شریر سے یہاں پر موجود رہیں گے اور جن کی زندگی میں کوئی کیون نہیں وقت کی بس لائف ہے کبھی لائف کانسلنگ کے اوپر یا کبھی سمجھ اوپر کوئی میرا شیشن ہو تو میں خود اپنے شیشن سے خود موٹیویٹ لیتا ہوں اور اس کے خود مجھے اپنی لائف کا ایک سیکنڈ ایک منٹ برباد کرنا بڑا خراب کرتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے گھر سے کوئی کال آتی ہے اور سمجھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں منٹ اے سیکنڈ تو میں ایک کارٹ دیتا ہوں فون اور آگے کوئی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ ڈیسائیڈ کر کے رکھتا ہوں کتنی دیوی بات کرنی ہے تو اس لیے کیونکہ میں سمجھ کی قیمت کو جانتا ہوں اور آپ سمجھ لوگوں کو میں ایک موہ دوں گا سوتر دوں گا جو میں نے بنایا تھا اس ویڈی کو آگے لے جانس پہلے تاکہ آپ کو سمجھ کی قیمت آگے بہت سے پتا چل سکتے کہ آپ کا سمجھ کتنا مولیوان ہے کتنا قیمتی ہے ہم نہیں جانتے ہمارا سمجھ کتنا قیمتی ہے ہمارے پاس کتنی قیمت کی چیزیں پڑی ہیں لیکن کئی بات سے ہم فاندو برباد کرتے ہیں اتنا میں بھومکہ اس لیے بناتا ہوں کہ جو چیز میں بتانے جانا ہوں وہ ریالی بہت بڑی چیزیں وہ اتنی بڑی چیزیں کہ ہم اس کو پورا کر لے گئے پی سی بی کے ذریعے ایک لاکھ پلوڈ کو بیچنا یہ ٹارگیٹ بڑی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے اگر سبھی ملکے لگ گئے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جتنی مٹیگ ہوگی سب نے کہا دس دس پلوڈ پچھا پورا ہو جائے گا آرام پورا ہو جائے گا لیکن جانتے ہم اس کے ساتھ کیا پورا ہوگا اس کے ساتھ ریالی سٹریٹ کی ایک خوب جندہ ہو جائے گی اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو روجگار مل جائے گا یہ پلوڈ جب بکے گا تو اس پلوڈ کو بیچنے کے زمینیں خریدی جائیں گی ان کسانوں کے گھر تک روجگار جائے گا ان زمینوں پر کام ہوگا تو نجانے کتنے ہجاروں لیبر کو کام ملے گا اس پر جب مکان بنے گا تو نجانے کتنے لاکھوں کو روجگار ملے گا یہ صرف ایک پلوڈ سیل نہیں ہوگا بلکہ ایک ساتھ بھارت دیش کے اندر روجگار کے ایک بہت بڑا ذریعہ تیار ہوگا نمبر دو ریال اسٹیٹ کی انڈسٹری میں سب سے کم سمیہ میں سب سے پلوڈ بیچنے کا ایک ویشو ریکارڈ دیار ہوگا آسکھ ہو نہیں چاہے وہ پلوڈ میں ہو چاہے چنوڑ میں ہو نمبر تین اگر جائیے تو آپ دیکھیں گے ابھی لوگ وہ لوگ بھی پرپرٹی خریدنے لگے ہیں شاہن سیلی کی آنے کے واسطے جن کے پاس پرپرٹی خریدنے کی چھمتا نہیں تھی وہ بھی خریدنے لگے ہیں ایک لاکھ لوگوں میں میں یہ مانگے چاہوں بچاسزار لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے پرپرٹی پر پہلے کبھی بلانڈ نہیں کی لیکن آپ کی کاؤنسلنگ آپ کی میڈنگ آپ کی گارنٹی آپ کی ایڈکیشنز میں جو انہوں نے لے لیا تو پچاس ہزار پریوارے فیوچر بے سیکیور کر رہا ہے اس کے کام آ جائے نائے پرپرٹی اس کے بچوں کے کام آ سکتی ہے اس کے بیٹی شادی کام آ سکتی بہت سے مطلب سند ہو جاتے ہیں اس ایک میڈنگ سے انہی سوچ کے ساتھ شائنسلی کی بنیاد رکھی گئی انہی سوچ کے ساتھ شائنسلی میں محنت کرتا ہوں تب ہی یہ سوچ ہے جو آپ شائنسلی میں یہاں تک لے کر آئی ہے یہ سوچ یہاں تک لے کر آئی ہے صرف آپ کی ہماری محنتیں نہیں یہ سوچ کے بعد پر ہوئی محنت اگر سوچ نہ ہوتی تو یہاں تک شاید نہ پہنچتا میں تو بہت ہی شاندار جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جگہ مطلب شائنسلی میں نہیں لے رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پہ ایڈوکیشن ملتا جہاں پہ ایڈوکیشن دیا جاتا جہاں پہ سیکھ دیا جاتا یا آپ یہ کتنے کام آئے گی لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہی سوچوں کی وجہ سے انہی ایڈوکیشن کی وجہ سے میں اس لائک بنا کہ بھارت دیش میں لاکھوں لوگوں کے لئے روجگار کا ذریعہ پیدا کر سکوں میں اس لائک سے سوچ کی وجہ سے بنا اسی کو میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں اسی کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لائف کے اندر اچھی اور بری یہ دو دونوں چیزیں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لگی رہیں گے کبھی بھی اوپر والے نے آپ سے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ زندگی میں ہمیشہ آپ کو جو ہے چھاؤں ملے گی دھوک سے سامنا نہیں ہوگا کبھی اوپر والے نے آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ زندگی میں ہمیشہ آپ کو جو ہے برسات ملے گی گرمی آپ کو نہیں ستائے گی کبھی اوپر والے نے آپ سے یہ وائدہ نہیں کیا کہ دن کے بعد رات نہیں ہوگا اس نے بھی زندگی کو تالمیل بنانے کے لیے دھوپ چھاؤں دن رات اچھا برا ہر ایک چیز کا تالمیل لکھا ہوگا ہے ایسے لائف بھی ہوتی لائف کے اندر ہمارے کام بھی ہوتا ہے کام کی سمسیہ بھی ہوتی ہیں ریزرٹ اچھے بھی ہوتے ہیں ریزرٹ بھرے بھی ہوتے ہیں لیکن ہر ایک چیز ہمارے پریاسوں پر ہم پریاس کب بند کر دیتے ہیں جب آپ بڑا کام کریں گے تو بڑی سمسیہ بھی آپ کے سامنے ہوں گی کیوں کیونکہ بڑے اچھیمنٹس آپ کے انتظار کر رہے ہیں شاہن سیٹی میں لوگوں نے بڑے اچھیمنٹس کی شاہن سیٹی میں انیس سنیس سال کے سترہ سترہ سال کے لوگوں نے فور گلر گاڑی اچھیب کی میں کہتا ہوں ایک نکی دو نکی پانچ نکی کیے والے لیکن اس دیش کے اندر ایک ایسا کچھ زریعہ اور بتا دیے ایک نارمل لڑکا ایک معاملی انسان اپنے گھر سے نکلا ہو اور کچھ اس نے پلان کر لیا شاہن سیٹی سال کام کرنے کے لئے اور چھے مہاں کے اندر اپنے گھر پر لیا کر کے کار کھڑی کر دیا اور بولی کمپنی سے پھول پانے ہوتا ہے ایسا کوئی کانسٹس دیشتہ نہیں ہمیں کیسے کانسٹس کو گلیڈ کرتے ہیں کیسے کانسٹس کو فالو کرتا ہے اور پھر سے افضر میں اشتر ہوتا 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 میرا مصور مات بھی کسلا سکے اچھی ایڈکیشن کے ساتھ اچھی پہلاننک کے ساتھ اچھی مٹینگ کے ساتھ دیکھ کر کے اٹھئب کر کے آپ صحیح کے صحیح کو ایک اچھی مات پی اور ایک اچھا حجیمنٹ کر سکے اپنے کسٹمر تو سہی بات پڑا سکے سمار کرتے رائے کے مٹینگ میں آت والی بھی کل والی کرتا کی پولیو گئی اس مٹینگ میں ایک اچھے یا کبھی رہی ہو اس مٹینگ میں ایک مٹ اگر یہ چیز ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کمپنی دینا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کمپنی خود کے نیت کیا کمپنی کرنا کیا چاہتے ہیں اور میں آپ سے امید یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سیکھ لیتے ہیں تو سیکھنے کے بعد آپ اسی طریقے اس کام کرنے جو میں آپ شوال کے براؤں ہوں رشوال جانی کہ جب بستمر کو افیتہ بدا لے گئے کہ آپ اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس کے لئے کام کر رہے ہیں رشوال جانی کہ اس مجھ پاک کرنے کا خوبصہ کل بنا کر چاہتے ہیں کراتے ہیں پڑا میں سب شک کل بنا کل دیا جاہا ہوں آپ مجھ مردوں کو چاہتے ہیں پ totalement پک پ ایسی بھی کارڈ اٹریکشن کا بgraduate پر جائےbian کرنے کے بعد بreichó شکر ہے مجھ苛 اجی پر ان کے بعد pem gö électرین سکتے ہیں اور دیشن کو بڑا ہےéticoز پر ان کے بعد پر ان کے بعد ب Witch Pro کیا ہے پرنسپل کیش بیک جو اس کا بیٹسلی کا سب سے دین اٹریکشن میں پیدا سے جواب آیا وہ جواب کہہیا کہ آپ سبی لوگوں کا پرنسپل کیس بیٹھ پکا ایسا سی 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 ملا ہے پکا دوکر دیاری دوکر دیاری دوکر دیاری دوکر دیاری دوکر دیاری اگر ایک اچھی مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بیلیفٹس آپ پروڈک سے شروع کریئے جہاں دیجئے آپ کے مال کی کوالٹی کیا ہے وہاں سے شروع کریئے پرنسپل کیش بیک اس میں ایک آفر ہے سب سے پہلے تو پرنسپل کیش بیک کو میجر اٹریکشن بنانا بند کر دیجئے ویسے مجھے پتا آپ نہیں بن کریں گے مجھے مال میں آپ نہیں بن کریں گے مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں بن کریں گے آپ اسی بنائیں گے چلیے میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں آپ بتا دیتا ہوں کی آپ کے پرنسپل کیش بیک کا جو میر اٹریکشن ہے اور کیا کیا ہے سی آپ سبھی لوگ جس بھی زمین کو بیسریک پلانی کر رہے ہیں آپ اسے دیماغ میں لائیے سوچئے چاہے وہ آپ کا لغنو ہو چاہے آپ کا ورانسی ہو چاہے آپ کا الہباد ہو چاہے آپ کا کان پور ہو ایون چاہے آپ کا بینار آپ سے چار پانچ سار پہلے ان سائٹ کے بارے پر سوچئے آپ خود سے سوچئے میں آپ کو ایجوکیشن دے رہا میں آپ کو سکھانے رہا ہوں خود سے سوچئے آپ کو میں ٹرین کر رہا ہوں بنا رہا ہوں کیونکہ میں بھی جب پلانی کرتا ہوں ایسے پلانی کرتا ہوں جب میں نے لغنو میں سٹارٹ کیا تھا تو لغنو میں شائن ویلی جب اس زمین پر پہلی بار میں گیا تھا مجھے لے کر گئے تھے لوگ تو پہلے تو جیل روڈ اتنی اچھی نہیں تھی جیل روڈ سے اندر ایک کلومیٹر جانا نگرام روڈ پر بہت بھاری تاست تھا اس سمیں سبک بہت خراب تھی وہاں تک جانا وہاں تک جاتے تھے موٹیویشن ڈاؤن پھر وہاں سے رائٹ ٹرل لینے کے بعد اس زمین پر جانا جہاں پر یہ کھیتی میں پڑی ہوئی ہے تو بلکل موٹیویشن ختم ہو جاتا تھا لیکن جب وہاں سے میں باہر نکلتا تھا اسی نگرام روڈ کو پکڑ کر کے جب میں آتا تھا سلطان پھر روڈ پر اور جہاں سے انسل شروع ہوتا تھا ایک بوٹ لگا رہتا تھا اپکمین آٹو پارک پھر اندر جا کر کے لگا ہوتا تھا یہاں پر الگ الگ گروپ ہاؤسنگ کا نام سنتے تھے کہ یہاں مولا آنے والا ہے یہاں ہوتلس آنے والے ہیں یہاں مداتا آنے والا کچھ نہیں تھا اس سمیں انسل میں بس ایک گیڑ بنا ہوا تھا اندر روڈ بنی ہوئی تھی کچھ وہاں پر رہوسس بنے ہوئے تھے تو دمائن میں ایک بات آتی تھی کہ انسل آپ سے کچھ سال پہلے کیسا تھا تو سامنے نظر پڑتی تھی سامنے میں کچھ کھیر دیکھتا تھا ابھی بھی اگر آپ کو یاد ہے لکھنوں جاتے ہوں تو انسل کے ٹھیک سامنے دیکھئے گا اب ایک آ دو کالونیز ہو گئی ہیں لیکن پانچ سال پہلے صرف کھیر دیکھتا تھا تو ہم کمپریزر کرتے تھے کہ جو آج یہاں ہے کل وہ یہاں ہو سکتا تھا کیونکہ جو جہاں پر جیٹھ رہا تھا کال وہ یہاں تھا اور اس انسل نے جو اپنے وہ بیچے تھے سترہ سو روپے اٹھنا سو پر شکائر فٹ سے نے پھولا تھا سترہ اٹھنا سو پر شکائر فٹ اب آپ کو میں ایک سے سکھانا چاہنا چاہنا چاہا snug آب nur اگر جانتے ہیں تو بھی سنترہ اٹھرہ سو روپس کا فٹ میں انسل نے جب اسٹارٹ کیا تھا اپنا یہ کھولا اپنی پلٹنگ اب سے تقریباً آپ مانچو دس سال پہلے لگ بھر پانس سال ہمیں ہو رہا ہے اس پانس سال سے نو سال پہلے وہاں تھا چودہ سال ہو رہا ہے انسل کو لگروں میں آئے گئے چودہ سال پہلے اس نے سٹارٹنگ کیا تھا اور آپ سے قریب جو ہے ساتار سال پہلے اس نے جو ہے پاندرہ سو روپے سمان چلو پاندرہ سو روپے سنے کھولا ترمکہ لے گئے تو کیا بیچ رہا تھا پاندرہ سو روپے بلوڈ بیچ رہا تھا لوگوں نے خریدہ بھی اس کو تو لوگوں نے خریدنے کے بعد کیا کوئی وہاں ریننگ لے گیا اور آج بھی وہاں بہت لوگ رہنے نہیں گئے آج بہت لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہاں پر بھوش میں روڈ بنے گی یہاں پر بھوش میں اسکول آئیں گے ہسپیٹلز آئیں گے ان سب چیزوں کو سمجھ کر کے لوگوں نے وہاں پر پدرہ سو روپے سکوائفٹ میں زمینے لیں اس کے ٹھیک سامنے کوئی پدرہ سو روپے سمینے نہیں لے رہا تھے کیونکہ وہاں پر سب چیز بن جاتا تھے لوگوں نے وہاں کیا خریدا ہے لوگوں نے وہاں بھوش سکی پاسمیلٹیز کو خریدا اور بیچہ کس نے بیچہ ہمارے اور آپ کے جیسے ہی ایسوسیٹ جنہیں ہم انسل میں ریال اسٹیٹ ایجنٹ بروکر یا دلال کے نام سے جانتے تھے انہوں نے بیچہ ہمارے ان سب ہی نے کیا کیا ہے انہوں نے انسل کا بھوش دکھایا اب بات ہی سو جاتی ہے کہ مال نہیں بکتا بلکہ بھوش دکھتا ہے اس کے بیریفیٹس بکتے ہیں بیریفیٹس آپ پروڈک بکتا ہے اپنی سائٹ کو اب یاد کیجئے آپ کی سائٹ اب سے کچھ سال پہلے وہاں پر بھی کھید ہوا کرتا تھا اگر آپ جاتے ہیں تو آج آپ کو ہاں پر گیٹ دکھائی دے رہا ہے روڈ بنتے دکھائی دے روڈ پٹے دکھائی دے رہا ہے اور آنے والے سات دو سالوں میں اندر یہ اس روپ دیکھا اور بہتے ہیں جسے بدلے گی اور بہتے ہیں جسے بدلے گی اب اگر آج آپ کسٹمر سے بات کرنے کے لے جا رہے ہیں تو پی سی وی کا جو پرنسپل کیش بیک ہے اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا اپنے مارکننگ بھی یہ ڈالتے ہیں کہ سب شہر پان سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے آپ ابھی شائن سیٹی من بتائی ابھی بتائی پان سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے پوپلیشن جو ہے وہ دے بائی دے اپنی فیگرز کو ٹس کرتی جاری آگے بڑھتی جاری ہے اور لوگوں کو مکان کی ضرورت ہے اور مکان یا زمینے یا نیا شہر ہمیشہ شہر کے باہر جاتا ہے رائٹ اس میں کوئی بتاو تو نہیں ہے یہ شائن سیٹی کی سپیش تو نہیں ہے یہ تو دنیا کی سچائی ہے کہ اگر شہر کو بڑھنا ہے آگے تو شہر شہر ملی بلکہ آگے باہر ہی طرح بڑھتا ہے آپ ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھنے جیئے آپ کا یہ موہن سرائے کہناتا ہے موہن سرائے اب سے پندرہ سال پہلے کہاں اتنا ہی جام لگتا تھا نہیں لگتا تھا دس سال پہلے بھی اتنا جام نہیں لگتا تھا ایون پانچ سال پہلے جب ہم کاشیالہ کی سائٹ کو دیکھنے کی رجائے تھے تو بھی اتنے جام میں نہیں ہسا کرتے تھے اس طرح سے وہاں پہ بھڑھوار دیں گئے اب وہاں سے نو انٹری لگتی ہے لیکن دس سال پہلے موہن سرائے آج اگر کوئی پہنچتا ہے اور شہر سے کوئی فون کر رہے کہاں پہنچے تو لوگ گلتے پہنچ گئے بنارس آر اگر کوئی ہے رہواز سے آرہا ہے کارپور سے آرہا ہے موہن سرائے پہنچے مطلب بنارس پہنچ گئے بھئی آگے بنارس انٹری کر گئے ہیں امور لوگ یہ بہت ہوتے ہیں انٹری کر گئے بس تھوڑے پہنچنے والے بھلے ہی آگے رستے میں جام لگا ہو لیکن دس سال پہلے اگر کوئی فون کرتا ہے کہاں پہنچے تو یہ نہیں کہتا ہے بنارس پہنچ گئے ہیں لوگ کے تب ہی موہن سرائے پہنچے دل کی طرح سمیں لگتا ہے اگر میں آپ کو یاد دناؤ آپ نے کوئی دس سال پہلے لے کے چاہئے تو دس سال پہلے جب اتنا ڈیولوپ نہیں تھا اور کوئی فون کر کے پوچھتا تھا کہاں پہنچے تو جواب میں ایک زیادہ تک لوگ کہتے تھے کہ ابھی موہن سرائے پہنچے جکو کی نیردی پہنچتے ہیں اب آئی تو کہیں جیدہ سمیں نہیں لگے گا آج کی جیٹ میں اگر کوئی موہن سرائے پہنچتا ہے اور ان یہ زیادہ کامی آ چکا ہے آنے والے پاند تسالوں کے اندر موہن سرائے کے راجہ تعالاب بھی یہی بن جائے گا یہاں تک پہنچ جائے گا کہ راجہ تعالاب تک آپ کا بنارس شہر بلکل ایسے دیارے میں آ چکا ہوگا جہاں پر زندگی کے ہر ضرورتیں بری ملیں گے آپ لوگ آپ یاد کریں جس سمیں آپ کے شہر بنارس میں آریانس پبلک سکول کیا ستھاپنا ہوئی تھی آپ کو یاد ہے آپ میں سے کسی کو تب شہر وانی پہنچا تھا یاد کہ جب ڈی پی ایس آیا تھا تب شہر وانی پہنچا تھا لیکن آج ڈی پی ایس اور آریانس کے پاس زندگی کیا بیلی ہے ہے گی نہیں میں بینفیٹس آف پرڈک بتا رہا ہوں آپ کو بینفیٹس آف پرڈک بتا رہا ہوں جو اس تھی تھی آریانس آتے وقت ڈی پی ایس آتے وقت آپ کے بیچیو سے لے کر کے آریانس دکھ کی دوری کا تھا آپ کے کینٹ سے لے کر آرین سر کے دوری کا تھا وہی استطیق آج آپ کے راجہ طرح سے لے کر کے آپ کے کینٹ تک کی دوری کا وہی استطیق آج کی دیت میں ہے آنے والے چند سالوں کے اندر آپ کی زمین کافی ویلیبل ہونے جا رہی ہے آپ کاشیانہ کو پانچ سر پرانا مند دیکھئے چار سر تین سر پرانا مند دیکھئے آپ کاشیانہ کو تین سر آگے دیکھئے اور تین سر آگے دیکھئے آپ یہ مند دیکھئے دکھائیے کہ آج کیا ستی ہے آپ یہ دیکھئے کہ تین سال پہلے جو تھی اس میں آج اگر بدلاؤ یہ ہے تو آگامی تین سال میں کیا بدلاؤ ہونے جانا ہے آپ پہلے یہ دیکھ لیں ایک زمین ایک زمین کے ٹکڑا لینے والے کو پہلے اس کی ایموشن سے جڑیے پہلے اس کو اس کی ایموشن سے جڑیے کہ بھائی شائن سٹی آج آپ کو وہ زمین دینے جارہی کہ جس کو اگر آپڑوں کو اٹھا کے دیکھئے آپ تو پچھلے پانچ دس سالوں کا بنارہ شہر کا الہاباد شہر کا کانپور شہر کا لہنو شہر کا ایتحاس رہا ہے کہ شہر ہمیشہ باہر بھاگا ہے تو آگے بھی بھاگے گا آج اگر ایک زمین آپ لیتے ہیں سوڑھے سات لاکھ روپے کی زمین ہجار سکر فٹ کی تو تین سال چار سالوں بعد یہ سوڑھے سات لاکھ باری زمین ہر حال میں دس سے بارہ لاکھ روپے کو بھونے جا رہی ہے کیوں سکس لین پاس ہوا ہے پاس کیا بندہ بننا ہے وہاں بڑھا شہر آگے بڑھا رہا ہے سہولیتیں وہاں پہ بڑھا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی نیڈ بتائیں لادش مت بتائیں آپ سب سے پہلے آپ اس کی نیڈ بتائیں اس کی ضرورت بتائیں کہ کیوں اس کے لئے ضروری ہے ایک زمین اس کو ضروری ہے اس کا پیسہ اسے واپس مینے جانا وہ تو ہے چلی ایک اٹریکشن ہے بھٹ میں ایک مارکٹنگ و ایک سٹیم کوئی بتانا چاہا رہا ہوں کہ آپ کا پرڈکٹ بہت بھاری ہے پہلے اس کے وزن کو بتائیں وزن کو رکھئے اس کے سامنے کہ آپ کو میں اتنی ویلیبل زمین دلا رہا ہوں کہ اگر آپ اس زمین کو آج خرید لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں زمین آپ کے کتنی فائدہ مند کتنی وینیفیٹ والی ہے اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے ایک فائدہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں شانسیٹی کا پھر میں سوال کی جاؤں پھر آپ کو پی سی بھی گا دکھاتا ہوں ایک بار پھر سے جیرا میپ کلانا اپھر میپ جو کر لیا ہے ایک بار پھر سے میپ کلانا آپ لوگوں نے بھی اوٹی ایس نے اچھا اوٹی ایس کرائیا آپ سبھی لوگوں نے اور تھاؤزنڈز قریب تین تھاؤزنڈ پلس لوگوں نے اپنے لڈ کو اوٹی ایس کے ثروہ فل پیمنٹ کروایا ان کا ڈیپوزیٹڈ ایماؤنٹ جو تھا پہلے وہ اراؤن ٹرنی فائی پرسنٹ تھا سیونٹی پرسنٹ سے اوپر پیسہ لوگوں کا بائلنس تھا سیسٹی پرسنٹ پر پیسہ لوگوں کا بائلنس تھا جسے انہوں نے فیفٹی پرسنٹ میں لا کر کے اب اپنی زمین کو وہ کلے آپ کو شائن سٹی کا فائدہ بتاتا ہوں اور یہ آگامی چند دنوں کے بعد سے اگست سے لے کر کے دسمبر تک دکھنے شروع ہو جائیں گے یہ میپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک سامپل کے طور پر اس کو لیتا ہوں کہ کافی بڑا میپ ہے اس پورے میپ میں آر آر کا میپ ہے تھاؤزنڈز کئی ہزارٹرز پلوٹس ہیں کچھ یہاں پر ہیں کچھ یہاں پر ہوں گے کچھ یہاں پر ہوں گے کچھ یہاں خریدے ہوں گے کچھ یہاں خریدے ہوں گے کچھ ریشٹی کرالی ہوگی کچھ یہاں آئی مولٹ ہوں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر لوگوں نے پڑھ لی ہوں گے ٹھیک ہے سمجھئے گا OTS کو نہیں اور پھر آپ کو سمجھنا ہے گا شانگ جیٹی کو وہاں سمجھئے گا اور آگے پھر میں آپ کو انسر ہوں گے سلوپی اسٹی کے گئے کسی پاس نہیں ہے لیکو آدمی اپنے سوال کر لیتا ہے کسی ریسٹی کو دی سلوپی میرے لیے جو ایجوٹیشن کی ہو جاتی ہے ماشر ریڈنڈی پھیک دی جو ایسے سے I can catch کسی نے یہاں پہ لیا ہوگا کسی نے یہاں پہ لیا ہوگا الگ جو اپ لیا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد OTS میں لوگوں نے آ کر کے یہاں والے انہوں نے اپنا پیسہ جمع کیا یہاں والے انہوں نے جمع کیا یہاں والے انہوں نے جمع کیا یہاں کچھ ڈیفالٹرز ہوں گے کہیں اور ڈیفالٹرز ہوں گے دو طرح لوگ نکلے ہوں گے ڈیفالٹرز میں نکلے ہیں اور وہ انہوں نے بھی جنہوں نے پیسہ جمع کر دیا دو طرح لوگ اوٹی ایسے ہم کیا کرنے والے ہیں مانگے چلو اس پوری سائٹ پر دو سو لوگوں نے مل کر کے پورا پیسہ جمع کر دیا دو سو تین سو چار سو پانسو جنہوں نے پیسہ جمع کیا ہم سب ہی کو اٹھائیں گے چاہے یہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو چاہے کہیں سے بھی ہو ان سب ہی کو اٹھائیں گے اور سب سے آگے یہ جو زمین آپ کو دکھائی دے رہی ہماری یہاں اگر یہ بھی کم پڑ گئی تب یہاں جو ڈیفورٹر نکال چکے ہوں وہاں انہیں ملا کر کے سب سے آگے سب ان کو دیکھ اوٹس جنہوں نے اوٹس کروایا ہے تاریس کو نہیں تاریس کو نہیں تاریلی باس تاریلی باس رہی اوٹس کرائے کس نے ان لوگوں نے جو پہلے سے لے چکے تھے پلوٹس لانچی کے ٹائم پہ لیا تھا لانچی کے ایک مہنے کے بات لیا تھا شروعاتی ریٹ میں مانکے چلو فر ایک سیٹ جب لانچ ہوئی تھی چار سو میں لانچ ہوئی تھی آج یہاں پر گیٹ بن چکا روڈ بن چکی ایک سمپل لیا ہے رگیٹ بن چکا ہے روڈ بن چکی ہے پلوٹ کٹ رہے ہیں آنے والے چند دنوں کے تر یہاں سوٹی اور سو دو سو لوگوں کو کبزہ بھی ملنے جا رہا ہے اور اور ان کو ہم مکان کا پلان دے لیے ہیں مکان کے پلان میں ہم ان کو جو ہے یہاں مکان بناک دینے والے ہیں اب آپ نے یہاں لیتا چار سو میں تھا یہاں لیتا چار سو میں تھا یہ زمین اب یہاں پر آ چکی ہے آپ کی اور آپ نے جو قیمت دی ہے وہ قیمت آپ نے جو کی تھی سیونٹی پرسنٹ کا فیفٹی پرسنٹ پرسنٹ اور پلس تھرٹی پرسنٹ یعنی سکسٹی پرسنٹ کیمت پر آپ کو مال مل گیا آپ سمجھیں اس پیوانے کو اس کیلکیلیشن کو مانو سیونٹی پرسنٹ آپ کا پیسہ باقی تھا بیلنس تھا ٹھیک جسے آپ نے اوڈی ایس کیا یعنی 35 پرسنٹ چکایا تو آپ کا سیونٹی پرسنٹ کبر ہو گیا مانو ایکزمپل کے طور پر آپ کا پلوٹ دس لاکھ نہ پی گیا تھا تین لاکھ آپ نے دیا تھا کہ سات لاکھ بیلنس تھا ٹھیک ٹھیک یعنی سوٹی پرسنٹ ہوا بیلنس آپ کا اب اس کا فکٹی پرسنٹ آپ نے دیا کتنا ساڑھے تین لاکھ آپ نے دیا ساڑھے تین لاکھ روی آپ نے یہاں دیا اور تین لاکھ آپ پہلے دی چکے تھے لیکن ہوا کتنا ساڑھے с extend의 6 لاکھ تو دس لاکھ کا سے زیادہ سے لکھو انہavait وقت پرسر کرتی شesse وہ آگے آ چکا ہے جہاں کی ویلیو آج کی دیر میں روڈ کے حساب سے پروڈیکٹ کے حساب سے کم سے کم پندرہ لاکھ رکھے کی ہو چکی ہوگی کم سے کم پندرہ لاکھ رکھے کی ہو چکی ہوگی اب میں اس کو ایسے لوں کہ پندرہ لاکھ والا عمال آپ نے کس نے کو پڑ گیا صڑھ چھے لاکھ پندرہ لاکھ والا عمال اگر آپ نے اوٹی ایس کروایا تو کسٹمر کو بولیے گا اس بات کو آپ بتائیے اس بات کو آپ نے مو نہیں چورایا ہوا ہے اسے بولیے گا تسٹمر کے احساس کرائیے گا کہ پندرہ لاکھ کا مال سوڑھے چھے لاکھ میں تم کو شائن سٹی نے دیا ہے پندرہ لاکھ کا مال سوڑھے چھے میں ہم نے شائن سٹی تمہارے گروہیا اب اس کو بولیے گا اس بات کو اب اس بندے نے یہاں پر اپنا پلوٹ لے لیا قبضہ لے لیا نئے سسٹر پر ہم اگر سے شروع کرنے جا رہے ہیں اب یہ اوہی پلان میں آپ کو بتاؤں گا تو اس پلان کے بعد آپ کو اور اچھا لگے گا اور آپ اس میں سہیوں پیں گے اگلے ماں سے ہم یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو مکان بنانے کا آفر دینے جا رہے ہیں کمپنی آپ کو مکان بنانے کے دے گی پانچ سال کی قسطہ اوپر ایگرمنٹ کر کے ہم دیں گے آپ کو آپ اپنے مکان کا کانٹریکٹ دیجئے ہمیں دس پرتشت پیسہ دیجئے نائنٹی پرسنٹ کی آپ قسطے بنوالی جئے ساٹھ مکنے کی یعنی اگر آپ کے مکان کی قیمت بندرہ لاکھ روپے ہے سال قسطوں بنانے کی اور ہر سال ہم آپ کو تین ایسا سمجھ دیں گے جہاں پر آپ کو پریمیم نہیں جمع کرنا ہے جہاں پر آپ کو پیسے نہیں جمع کرنا ہے اگر آپ چاہے تو تین بار ہر سال میں آپ کو ہم ایسا سمجھ دیں گے وہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ سال میں تین ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ایک میڈل کلاس پریوار پریشان ہوتا ہے ایک تب جب بچوں کا ایڈنیشن کرانا ہوتا ہے کتابیں ہوتی ہیں ایک تب جب سادیوں کے سیزن ہوتا ہے اس سمیہ میں گھر میں شادی ہے اور لیڈیس کے شادی ہوتی ہے ایک ایسا سیزن میں ہم نے رکھا ہوا ہے ہر سال یہ ملے گا آپ کو سہولیت کہ جب گھر میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو تین موقع کی وجہ سے ہم کو ہر سال تین بار یہ فصل چیز دے گی کہ آپ کی فصل نہیں بھی جمع ہوتی ہے تو جو ایک سال یعنی بارہ مہینے مثال ہوتا ہے وہ سال ہم پدرہ مہینے مانیں گے یعنی اوہرال آپ کو جا کر پچھتر مہینے کے سامنے ملا کرتے ہیں پانچ سالوں میں اب آپ اس کو بچے و نمبے پر قصد کو پانچ سالوں سے ڈیوائیڈ کر کے آپ کی منطلی قسط بن جاتی ہے انسٹالمنٹ بن جاتی ہے آپ قسطیں جمع کرتے ہیں آپ انسٹالمنٹ دیتے ہیں اب یہاں پر آپ کا مکان ہم آپ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ تین سال کے اندر مکان بنا کر آپ دیتے ہیں کہ دیفوس سے جس دن ہمارا آپ سے ایکرمیٹ ہوگا ہم آپ کا دیو مکان کرنیوں کھلوا کر کے کام ہوا شروع کراتے تھے آپ اپنا مکان بنتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے دس لاکھ والی زمین آپ ساڑھے چھے لاکھ پر پا چکے تھے جس کی آج کی ڈیٹ میں ورد دس لاکھ والے کے قریب پندہ لاکھ پر پہنچ چکی ہے پندہ لاکھ کے اس پاس ہو چکی ہے یعنی آپ کا ساڑھے چھے لاکھ آج پندہ لاکھ پر کے ویلیو پر کھڑا ہوا ہے اب یہاں پر اگر کسی کسٹمر کو اگر آپ ہی ہیں آپ کے سہویت ملتی ہے کہ اپنا مکان بنوا سکیں پانڈی وال آپ کا ہوتا ہے مکان بنتا ہے یہاں پر کچھ لوگوں مکان بننے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں قیمت کیا جا سکتی ہے پندہ لاکھ والا مال کا بیس سے بائیس لاکھ پہنچے نہیں پہنچے گا آراز پہنچے گا آپ یہ سمجھے کہ آنے لے چند کچھ ماہ کے اندر اندر میرے کیے نہیں بلکہ کالونی کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے سرکاری یوجناؤں کی وجہ سے آپ کا یہ ساڑھے چھ لاکھ روپے بیس لاکھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ جب چاہیں کسی کو بیس سکتے ہیں یہ چیزیں نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں کہ اول دس پرتیشات رہ گیا ہے ایک اگر سے لے کر کے آپ کا قبضہ شروع ہوگا اور اس کے بعد سے ہاں مکان بننا شروع ہوگا آپ کا یہ نائنٹی پرسنٹ ہر ایک چیز پورا ہو چکا ہے یہ دیا ہے شاید سکتے ہیں اسے فیل کریے اسے احساس کریے یہ دیا ہے کسی در سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اوٹس جیسی کوئی پلاننگ یا پاولیسی کمپنی لے کر جب ہی آئے گی کسی در سوچا تھے اس سے پہلے چلیے نائی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نائی لگنیاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے باکان وارا نقشہ رکھا کر اس پلان کو تھوڑا سا بریف کر جب جواب پر آتے ہیں ہر ایک سائٹ پر جہاں جہاں کمپنی پوجیشن دے رہی ہے ایک اگس سے وائس پریسیڈنٹ کے ذریعے ایرے پیٹ وائس پریسیڈنٹ کے ذریعے ایک اگس سے سائٹ کے اوپر ہر ماں میں کم سکمیں ایک بار وائس پریسیڈنٹ دریعے اچھا اس پر کام کر رہے ہیں جس وائس پریسیڈنٹ کا سب زیادہ مکان ہے گا اس کے نام پر ایک صورت کر دیں گے ہاں پانٹے جی کے نام سے ارے آپ جو آفر نہ دیں گے نا دو سو مکان کا جو آرکانٹیک لائد اس کے نام پر چورہاں ہو گیا پانکسو والے کے نام پر گیٹ ہو گیا آپ بولیے سرینہ کیا کیا چاہیے سب کچھ ہے اچھا ظاہر تو کریا تو یہ جو پلان ہے اس پلانت دہاں سمجھئے گا پی سی بی والے پلوٹ اوٹی ایس والے پلوٹ یا جتنے بھی کسٹمر نے پلوٹ کیے ہوں سارے سارے پلوٹ ان سریں پلوٹ کے اوپر جیسے کر میں یہ لوگ ہر سائٹ پر آلماسٹ ہجار سے اوپر پلوٹ سے ہمارے پاس ہیں یہاں تیار کر آ رہے ہیں ان سائٹوں پر آپ جب کبزہ دلائیں گے ہمیں کبزہ دلانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مکان کا ڈیزائن ہم لوگوں نے دیا ہے اسے ڈیزائن میں ہجار سکارفٹ کے پلوٹ کے پلوٹ پر مکان پلوٹ کیا گیا ہے یہ مکان تم لوگ آگے سکتے ہیں مکان سے کسی گھر ساتھ نے کھڑے بٹو یہ مکان جہاں پر یہ پارکنگ ایریہ باقی چیاریس اوپر اوپن ٹیاریس ٹاپ پر ایک فلور نیچے اور اوپر فلور ہے اس کے اندر جاؤ یہ وہی پارکنگ ایریہ اندر آپ انٹری اگر لیتے ہیں ایور میری سٹک سے آپ لیکن سمجھ لیجے بات پر فوٹو لیجے تا سو جائے اٹھا جیسے آپ اندر انٹری لیتے ہیں ایک ہال آپ کو ملتا ہے بڑا ہال کے بعد ایک کچھن ہے اور ایک بیٹروم ہے دس بائک بندرہ یعنی ایک بڑا جو ہے یہاں پر آپ کو کچھن بیٹروم نیچے ایک کمرہ اس کے بعد سیڈیاں ہیں سیڈیاں ساب اوپر آتے ہیں آپ آ جاتے ہیں فرس فلور پر ایک بیٹروم دو بیٹروم ایک ہال اٹھائیس ٹارلیڈ بات روم یہاں پر آپ کا اوپن ٹیاریس یہ چیزیں آپ کو بند کر کے ٹاپ پر آؤ ٹاپ پر اوپن ٹیاریس اوپن ٹیاریس اب میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کے پر کافی جو ورک آؤٹ کیا تو جس کام کو کر کے ہم دے رہے ہیں یہ مکان ہم آپ کو بڑا کے دیتے ہیں تو یہ مکان جتنے ایریا میں بن رہا ہے جتنے ایریا میں یہ مکان بن رہا ہے اس کی لاغت پندرہ سو روپیہ اس کارفیٹ سے کم پر نہیں آتا اگر آپ ایک مکان بنواتے ہیں بہت قریبی ہوگا تو اکثر کھلا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادہ یا دھر کا کام پھان کے دیکھو بجٹ اپنے ہاں اپنے ہاں پر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آج تک یہ چیزیں جھوٹی لیسا بکھوئی پندرہ سو روپیہ سکارفیٹ کے در سے یہ مکان تیار ہوگا اگر آپ تیار کرواتے باہر میں نے کئی لوگوں کو اس کے لیے ایک ایک مکان کا اگر میں نے دیا یہ مکان ہم آپ کو ایک ہزار روپیہ سکارفیٹ کے در پر ٹیار کر کے دیں گی ہزار روپیہ سکارفیٹ یعنی پانچ سو روپیہ سکارفیٹ کا فائدہ آپ کا بیٹھے بیٹھے پندرہ سو سکارفیٹ میں آپ کا کنشکشن ہے یعنی ساڑھے سات لاکھ روپیہ کا بجٹ آپ کا بیٹھے بیٹھے پندرہ سو مڈکیپلائی پندرہ سو اسکارفیٹ تو بائیس لاکھ پچاس زار کا یہ مکان آپ کو پندرہ لاکھ روپیہ میں تیار ہو کر کے ملنا ہے پہلا فائدہ آپ کا یہ یہ دیا شائنشٹی نے آپ کو نمبر ایک نمبر دو یہ مکان جو سوڑھے بائیس لاکھ کا تھا یہ اگر آپ پندرہ لاکھ روپیہ میں شائنشٹی سے بنوانے جا رہے ہیں تو آپ کو کانٹیک کرنے کے لیے سب سے پہلے دس پرتشت کی راشی یعنی ڈیرڈ لاکھ روپیہ کھاری آپ کو ماتھر دینا ہے کیونکہ ڈیرڈ لاکھ روپیہ آپ دیں گے اور یہ ڈیرڈ لاکھ روپیہ اگر آپ ساون کے مہینے میں دیں گے تو ساون ہونے کی وجہ سے یہ پیسہ ڈبل مانا جائے گا آیا ساون جھوں گے